رمضان المبارک کی آمد آمد تھی فاطمہ کا گھرانا رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت احتمام کیا جاتا تھا اس بار اور زیادہ کیا جانا تھا کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ آئیشہ اپنی دو بیٹیوں بینا اور سبا کے ساتھ لندن سے ان کے گھرہ رہی تھی فاطمہ کو سہری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا اس بار رمضان کے مہینے میں سکول کی چھٹیاں بھی تھی سہری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تو زہر سے ذرا پہلے جاتی پھر تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہے اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو منح بسور لیتی اور اپنی پسند کی ایک آدھ چیز ضرور بنواتی اس کی امی تین بجے سے ہی افطار کی تیاریوں میں لگ جاتی سہری کے لیے الگ سالن بنتا ساتھ میں کچھ چیزیں افطاری کے لیے اور دو قسم کے مشروب تو ضر بنتے تھے فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی آفزول قسم کے گیم شوز سے لطف اندوز ہوتی فاطمہ کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے یہ معمولات دیکھے تو بہت افسردہ ہوئیں آئشہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے مختلف تھے وہ بیجہ اسراف کی قائل نہیں تھی وہ افطاری میں بس خجور کے ساتھ پانی پی کر افطار کرتیں اور پھر نماز مغرب ادا کر کے کھانا کھا لیتیں اور پھر تراوی کی تیاری کرتیں فجر کے بعد آئشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتیں تھوڑی دیر آرام کرتیں پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑتیں ہلکا پھلکا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے نہ کہ حرس کا جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تب ہی ہمیں غریب کی مشکلوں کا احساس ہوگا فاطمہ اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئی کہ آئشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بینا اور سبا کی پرورش اسلامی الفاصولوں کے مطابق کی ہے اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں انہوں نے عبادت کی روکو سمجھا ہ نہیں فاطمہ اور اس کی امی عیب کی خریداری اخری عشرے میں کرتی تھی جب بازار میں اتنے لڈھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے لیکن انہیں ان سب باتوں کی بلکل پرواہ نہیں تھی اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھی ان سے کہا تم لوگ عیب پر یہی پہننا مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں زائے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں فریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک الگ طریقے سے گزارا تھا اس مبارک مہینے سے فیض یاب ہونے کی کوشش بھی کی انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا